بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو ہاورڈ کیاڈمی ڈیر ایسپیرنٹس آج کیس ٹیوٹیوریل کا مقصد یہ ہے کہ جتنے بھی ہمارے فالوارز ہیں یوٹیوب پہ یا سوشل گروپس میں سوشل میڈیا کے اوپر تو ان کو انٹی میٹ کرنا کہ آج سی ایس ایس ٹوینٹی ٹوینٹی ون کی لاس ڈے ہے اپلائی کرنے کے لیے کئی سارے ایسپیرنٹس ہوتے ہیں جن کو یہ یاد بھی نہیں رہتا کہ ہم نے اپلائی کرنا تھا تو جن لوگوں کی ایج جو ہے وہ ٹوینٹی سیون ٹوینٹی ایڈ تک ہے یعنی کہ اگر وہ سرونگ ہیں کہیں پہ تو تھارٹی ٹو کے پہنچنے تک ان کو تین سال ابھی ہیں اور جو فریش ایسپیرنٹس ہیں یعنی کہ جن کی جاب سروس نہیں ہے گورنمنٹ کی اور ان کی ایج تھارٹی یر کے قریب ہے تو ان کے پاس اگر تین چانس ہیں یعنی کہ ٹوینٹی سیون کو ٹچ کرنے والے ایج میں تو ان کو چاہیے کہ وہ اپنا چانس بلکل بھی ضائع نہ کریں جتنی تیاری ہے نہیں ہے آنے والے ٹائم میں اس کو اچھے طریقے سے تیاری کر لیں چانس آپ کا ضائع ہو جائے گا سی ایس ایس کا آپ کو اس کا فائدہ کوئی نہیں ہوگا سی ایس ایس کے اگزیم میں اپیئر ہونا بھی بہت اچھا تجربہ ہوتا ہے اور آپ جب اس کی تیاری کریں کہ تو ون پیپر ایم سی کیوز ٹائپ جو پیپر ہوتے ہیں اس میں آپ کو تھرو آؤٹ کیریئر کوئی پرابلم نہیں آتا یعنی کہ سی ایس ایس کالیفائی کر جانا بہت بڑی بات ہے کالیفائی نہ کرنا تو بھی اس سے آپ کو بہت کچھ حاصل ہوتا ہے آپ تھرو آؤٹ دا لائف باقی جو کیریئر ہے آپ کا اتنے گروہ ہوتا ہے کہ آپ پھر بھی اچھی جاب تک پہنچ جاتے ہیں کیونکہ ون پیپر ایم سی کیوز ٹائپ پیٹرن کے جو پیپر ہوتے ہیں اس میں لوگوں کو کوالیفائی کرنے میں بھی پرابلم ہوتا ہے لیکن جو سی ایس ایس کا اپلیکنٹ ہوتا ہے جس نے سی ایس ایس میں دو تین دفعہ اٹیمٹ کی ہوتی ہے تو اس کو ون پیپر میں کوالیفائی کرنا کوئی مطلہ نہیں ہوتا تو آپ لوگوں کو آج کے اس ٹیٹیوریل کا مقصد صرف اور صرف یہ بتانا کہ تین نومبر جو کہ آج ہے لاسٹ اس کی ڈیٹ ہے اپلائی کرنے کی اور جو آپ آن لائن اپلائی کر لیں گے یعنی کہ اس کی فی وغیرہ پی کرنے کا سارا پروسیجر ایس پی ایس کی ویب سائٹ پر گیون ہے یہاں پہ ویب سائٹ کا اڈریس پی ہے ایس پی ایس پی ایس ای ایڈ ایس پی ایس پی ڈاٹ جیو بی اتحوری یہ ای میل ہے اگر کوئی آپ نے کوئی کوئی کوئیسٹین کرنا ہو تو یہ ویب سائٹ کا اڈریس ہے www.fpsc.gov.p تو یہاں سے جا کے آپ اپلائی کرنے کا پروسیجر بھی دیکھ سکتے ہیں آپ کو فی پی کرنے کے بعد اون لائن اپلائی کرنا ہوگا اور اس کی آڈ کپی جو ہے 13 نومبر 2020 تک آپ کو fpsc کے ہیڈ آفیس میں بیجنی ہوگی اور جو اپنے کمپلیٹ پی ڈیٹا فارم وغیرہ سارا کچھ اگر آپ کا لاس دے ہے اور لاس دے آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں سب سے پہلے اپنی فی پی کریں اور باقی جو ریمیننگ آپ کا ٹائم ہے اس میں آپ fpsc کے ویب سائٹ پر css کے لئے اپلائی کرتے ہیں اور اپنے گروپ کو آپ سیلیکٹ کریں کہ آپ نے کون سے گروپ میں اپلائی کرنا ہے باقی یہ مختلف سنٹرز ہیں جہاں پہ الیجیبیلیٹی یہاں پہ دیئے کہ 21 سے 30 سال نارمل اور 2 یئرز کا جو ہے اس میں ریلیکسیشن ہے گورنمنٹ سرونگ کے لئے اور اپلائی کرنے کی سبمیشن جو طریقہ ہے وہ بھی یہاں پہ رول نمبر جو ہے fpsc کے css کے لئے رول جو ہے وہ رول 11 میں آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں اور یہاں پہ candidates کے لئے advises ہیں تو ہاورڈ اکیڈمی کا صرف اور صرف مقصد آپ لوگوں کو intimate کرنا تاکے کوئی یہ بعد میں پشتا ہے نہیں کہ ہم نے اپلائی کرنا تا اپلائی نہیں کر سکے اور یہ بھی یاد رکھیں کہ اس کی fee جو ہے 2200 ہے online apply کرنے کے لئے css کے لئے تو باقی اگر آپ کو کچھ اور بھی ہم بتائیں ہاورڈ اکیڈمی کے بارے میں ہاورڈ اکیڈمی css کی online preparation افر کر رہی ہے تو ہم چونکہ جو آج apply کرتے ہیں ہم ان کے لئے special concession بھی announce کر رہے ہیں تو ان کے جو compulsory subjects ہیں ان کو جو آج apply کریں گے ان کے لئے 6000 fees ہوگی compulsory courses کے لئے اور دسمبر کے end تک ہم انشاءاللہ اس کو complete کر لیں گے اس کے علاوہ جو ہمارے optional subjects ہیں psychology complete ہے philosophy complete ہے اور sociology complete ہے اس کے علاوہ town planning town planning اور urban management یہ بھی complete ہے تو یہ subjects complete ہیں باقی بھی اگر کوئی subject آپ کا ایسا ہو جس کے بارے میں آپ information چاہتے ہیں تو ہمیں call کر سکتے ہیں تو آپ ہاورڈ اکیڈمی کے platform سے تیاری کر سکتے ہیں ہماری جو ویب سائٹ ہے اس کا ڈریس ہے www.harvardacademy.com اس کی سپیلنگ ہے h-a-r-w-r-d-a-c-a-d-e-m-y تو یہ ویب سائٹ کا ڈریس ہے اگر آپ کو کچھ مزید information چاہیے تو آپ میں whatsapp کر سکتے ہیں 92-333-570-6226 all the best اور apply لازمی کریں اپنی اگر age آپ کی over ہو رہی ہے اگر آپ خود apply کرنے کی age میں نہیں ہیں group میں نہیں ہیں تو آپ دوسروں کو بھی refer کر سکتے ہیں کہ آج last day ہے تاکہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے کسی reference سے کسی کا future بن جائے اللہ حافظ موسیقی